امریکی سپیکر کا متنازہ دورہ تائیوان چین نے سب سے بڑی جنگی مشکیں شروع کر دی امریکی ایوان نمائنگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے متنازہ دورہ تائیوان پر چین نے تائیوان کے قریب سب سے بڑی جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے چین نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو چین کی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی لیکن اس کے باوجود امریکی ایوان نمائنگان کی سپیکر نینسی پلوسی تائیوان کے دورے پر پہنچ گئی جس پر امریکہ اور چین کے درمیان تناؤں مزید شدد اختیار کر گیا ہے دوسری جانب روس نے بھی امریکی ایوان نمائنگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کو اشتیاء لنگیزی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی سپیکر کے دورہ تائیوان کی وجہ سے کشیدگی کی سطح کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے گزشتہ روز بلونگ برگ کی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چین نے دنیا بھر کی ایئر لائنز کو تائیوان کے اطراب دینجر زون سے دور رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان زونز میں جنگی مشکوں کے بائیس چار سے بارہ اگست تک بینو لکمامی پروازے بند رہیں گی اب برطانوی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے تائیوان اور اس کے گرد وجود سمندروں میں سب سے بڑی فوجی مشکیں شروع کر دی ہیں بعض مقامات پر تائیوان سے صرف بارہ میل کے فاصلے پر جدید ہتیاروں کے ساتھ جنگی مشکیں شروع کی گئی ہیں چینی حکام کے مطابق جنگی مشکیں مصروف پانیوں میں کی جائیں گی جس میں دور تک مار کرنے والے میزائلوں کا برہ راست مشاہدہ بھی شامل ہے تائیوان کی جانب سے چینی مشکوں کو سمندری اور فضائی حدود بند کرنے سے تشویر دی گئی ہے جبکہ امریکہ نے چین کی جنگی مشکوں کو غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے تائیوان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چین ہمارے خطے کے سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے جبکہ چین تائیوان کو اپنا صوبہ تصور کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے پرعظم ہے